اسلام علیکم ویز میں آج آپ کو پریشن 38 اور 39 کے لوکیشن پہ لے کے آیا ہوں اور آپ کو یہاں پہ میں دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ فل فلج کام ہو رہا ہے اس سے پہلے کئی بار ہمیں اپنے کسمر کی طرف سے جن کی یہاں پہ پراپٹیز ہیں یا جن کے یہاں پہ کنسنس ہیں ان کی طرف سے یہ کوئی سیکیوری تھی کہ یہاں پہ جو لینڈ ہے وہ کلیر ہے یا نہیں ہے اور یہاں پہ ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس کیا ہے اس سے پہلے بھی ہم یہاں اس لوکیشن پہ بڑی دفعہ ہے لیکن یہاں پہ پہ پکچر کلیر اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ یہاں پہ بہت سارا کام جو ہے وہ ہونے والا تھا اور کوئی ایکٹیویٹی پروپر ہو نہیں رہی تھی تو آج میں ان لوگوں کو خوشکبری دینا جاتا ہوں جن کے یہاں پہ پر پروپٹی ہے پریشن 38 اور 39 میں ہم یہاں پہ اس لوکیشن پہ آئے ہیں یہاں پہ جو سپروائزر ہے فور مین ہے یہاں کے بیریٹون کے ہماری ان سے بھی بات ہوئی ہے اور انہوں نے ہمیں اس چیز کا کلیر کیا ہے کہ یہاں پہ جو ایریا ہے پریشن 38 اور 39 کا وہ کلیر ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دور تک جو ہے بیسک روڈ بغیرہ کلیے جو جو ان کی لینگوزیں پٹے بولتے ہیں پٹے لاغ گئے ہیں اور لیولنگ ہو گئی ہے اگر میں آپ کو تھوڑا دور دکھانا دکھا سکتا ہوں یہ آپ دیکھئے دور تک بلک یہاں سے میں سمائیتا ہوں کو تقریباً ڈیڑھ سے دو کلیومیٹر تک ایوان کو چھریہ میں اس سے بھی زیادہ دور تک جا کے مشینری سے وہ ڈیمارکیشن جسے پٹہ بولتے ہیں انہوں نے لگا دیا ہوا ہے اور یہاں پہ تقریباً ساڑھے تین سو اکڑ لینڈ تقریباً بتا رہے ہیں جو پریشن 38 اور 39 کے لیے سپیسی فائی ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ جو انجینئر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے جو ایریا ڈیفائن ہوتا ہے کہ اتنے ایریا پہ کام ہونا تو وہ تقریباً ساڑھے تین سو سے چار سو اکڑ کا وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ لینڈ کلیر ہو چکی ہے اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس طرح دکھاؤں تو یہ سامنے ٹاپ پہ سرویور جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں یہ سرویور ٹیم کے سامنے آپ کو نظر آئے گی یہ لوگ یہ بھی اسی طرح پریشن 38 اور 39 ہی کی لکیشن بنتی ہے اور اگر تھوڑا سا اور اس طرح میں آپ کو دکھاؤں تو یہ ایریا ڈیفائن اس کی کٹنگ ہو چکی ہے یہ یہ اگزیکٹلی 38 ہی کا ایریا بنتا ہے یہ سارا دیکھیں یہ سارے ایریا پہ کام ہو چکا ہے یہ سارا اس طرح بگا بکھا سکو اور ہم لوگ یہاں پہ جناہ ایوینو سے تقریباً ایک کلومیٹر اوپر آکے 38 کی لکیشن پہ ہیں تو میں یہاں پہ جناہ ایوینو سے یہاں تک کی جو مین روڈ ہے ایوینو 38 ایوینو 38 جو ہے وہ بلکل یہاں تک کمپلیٹ ہو چکی ہے آلموس اور 36 کا بھی کافیات تک کام ہو چکا ہے اور جو انجینئر ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے تقریباً ایک سال تک جو پریشن 38 اور پریشن 39 کا ایریا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت بہت ہیوی مشین جی کام کر رہی ہے ہم اس وقت جس لوکیشن پہ موجود ہیں یہاں پہ کچھ مشین جی اور کچھ کام دکھا پا رہے ہیں اور کچھ کام یہ نیچے ڈیپٹھ ہے آگے پہاڑی ہے وہ نظر نہیں آرہا وہاں پہ بھی کافی ہیوی مشین جی لگی ہوئی ہے اور بڑا سپیڈ سے کام ہو رہا ہے تو بہرحال یہاں آکے یہ ایک ان لوگوں کے لیے بہت گوڈ نیوز ہے جن کی یہاں اب سپیڈ پراپٹی ہے اور ان کے فراد ہیں اور ایک تو jے تھا کہ ان کو یہ کلیر نہیں تھا کہ یہروڈ کلیر ہے یہ لینڈ کلیر ہے یا نہیں ہیں اور یہ بونڈری وال کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا تو میں ان کو کنفرم کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ جو ہے یہ ریا جو हی سارا کلیر ہے بونڈری وال کے اندر ہے یہ لیگل ہے کوئی ڈسکوٹیڈ لینڈ نہیں ہے یہاں پہ کام ہوتا آپ نے خود دیکھ رہی ہے یہ وہ کام ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے اور اس سے دور تک جو شاید ہم کیمرہ کی آنکھ سے آپ کو نہیں دکھا پا رہے ہیں لیکن وہاں بھی کافی جسے ڈیمارکیشن کہہ سکتے ہیں جسے پٹا بول سکتے ہیں جسے روڈ لیولنگ وہ بھی ہو چکی ہے اور ایک سال تک انشاءاللہ یہ ڈیویلپ ہو جائے گا بانڈری وال کا بھی کچھ بانڈری بھی لگی ہوئی ہے اور یہ ہے کہ ایک سال تک یہ ڈیویلپ ہوتا نظر آ رہا ہے ڈیویلپ ہو جائے گا اس کے بعد جہاں سے ایک روڈ ہم نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں دسکتی تھی یہاں پہ بیک اینڈ سے ایک روڈ نکلنی جو بقائی یونیورسٹی سے ہوتی ہوئی سپر آئیوے پہ جانی ہے تو آنے والے دو تین سال میں جب وہ روڈ بنے گی یہ ایریا ڈیویلپ ہوگا تو جس طرح مین گیٹ کا ایریا بہت امپورٹنٹ ہے سپر آئیوے کے قریب ہے اور اس کی امپورٹنس ہے یہ چونکہ اس کی لوکیشن کے ساتھ جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو منشن کیا تھا ایفل ٹاور بھی ساتھ ہے سٹیڈیم بھی پاس ہے اور یہاں پہ جو ایکسس ہے وہ اچھی ہو جائے گی تو یہ بھی پرائیم ایریا میں ہی شامل ہوگا چونکہ سارے بڑے پلوٹس ہیں ون تھوزن سکیار یارڈ کے تو کمیونٹی بھی اسی لیول کی ہوگی تو صرف ایشو یہ آ رہا تھا کہ یہ کلیر ہے یا نہیں ہے اور ڈیویلمنٹ یہاں پہ ہو رہی ہے اور نہیں ہو رہی تو وہ آج الحمدللہ کلیر ہو گیا اسی طرح تھرٹی ایٹ اور تھرٹی نائن کے بلکل ساتھ تھرٹی سیون ہے اس پہ بھی اسی طرح فل فلج کام ہو رہا ہے وہ بھی کلیر ہے تو میں یہ جو تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ اور تھرٹی نائن تینوں بڑے پرسنٹ ہیں بڑے پلوٹس ہیں اس میں اور یہ بہریہ ٹاؤن کا آنے والے دنے میں ایک پرائیم ایریا بنے گا ان ایریا سے ریلیٹڈ کسی قسم کی کوئی آپ کی فتر کیوری ہے کچھ چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں تو آپ پلیز ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا ہم انشاءاللہ آپ کو پروپرلی رسپونڈ کرتے رہیں گے بہت شکریہ السلام علیکم